ساتھ عزہ ڈٹ گئے حکومت کا بیکان دھرنے سے انکار پروفیسرز این لیکسررز اسوسیشن کا چیلی کراس پر دھرنا چوتھ روز میں داخل بختون فاہ کی طرز پر ساتھ عزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی سر منڈواتے ہی آلے پڑ گئے وزیراعلا کا شناختی کارڈ لے کر ویلچئر دینے کا فیصلہ واپس لیتے ہی پہلا دھچکا سرگنگا رام اسپتال کی دو ویلچئر چوری ہو گئیں وزیراعلا کا میوہ اسپتال کا ہنگامی دورہ تبدیلی پھر بھی نہ ایم ایس ڈرگ کنٹرولر کی معطلی اور سی ای او کو وارننگ بھی بیکار ثابت ہر سپتال میں اب بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں مشینیں بدستور خراب جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کیا امرجنسی میں مریضوں کو سا فیصل مفت ادویات ملنے لگیں ویلچئر شناختی کارڈ کے بغیر مل رہی ہے کئی سوالات نے سر اٹھا لیا نماز کی دوروں کی بجائے عملی اکدامات کی ضرورت مریضوں کو داخل کیوں کرتے ہیں جنہیں کوئی بیٹھ نہیں دوائی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جنہیں میں نہ دیا آئینے سارے چھوٹے بندیاں کپڑے لا رہے ہیں انہ کے ظلیل کر رہے ہیں جنہیں میں آئینے سا بھروں آئینے بندے دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی مگوار ہیں ہم سے آج رات کو بھی مجھے پرچی دیئے انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے کے ہیں میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے کوئی دوائی نہیں مل رہی ہے اگر کوئی کہیں کہ ہمیں دوائی دے وہ کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ یہ تو سرکاری ہسپیٹل ہے تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا خواہدہ کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے ہیں ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں عدویات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ ہسپیٹل لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹ ہوں سٹی سکین نہیں کیا جا رہا مریضوں کی دوہائی بولے وزیراعلا دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکوا تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے سہولت مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے وزیراعلا کے میں ہسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدویات خریدنے کی شکایت کی عدویات کی فراہمی یقینی بنانا فارماسسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنٹرول کرنا ایم ایس کی ذمہ داری ہے ہم بطور ٹیم ہسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سبائی وزیراعظم کا شریف یاسمین راشد کی بند روڈ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کی افتتاق کے موقع پر میڈیا سے گفت ہوگئے سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک دیبی معاینہ شگر اور بلیڈ پریشر نورمل بلیڈ کے سیمپن لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنہ کا درد بڑھنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا موالجین نے سابق وزیراعظم کی صحت کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز آج بھی شریف میڈیکل سٹی میں طبی معاینہ کریں گے مریم نواز کا کوئی میاں نواز شریف دو ہزار ایک سے دل کے عرضے میں مبتلا ہیں دو ہزار ایک اور دو ہزار سات میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹی ہو چکی دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ میں دو بار اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رخ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورڈز بن چکے کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا پانچمیں بورڈ نے انجیو گرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد لیگی رہنما کا بھی علاج معالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ زید اسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کوٹ میں حنیف عباسی کی سزا معاتلی کے لیے اپیل پر سمات حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں عدالت سزا معاتل کر کے زمانت منظور کرے اور رہا کرنے کا حکم دے لیگی رہنما کے وکیل کی استعداد وزیراعظم سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی ملاقات پنجاب میں کانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں کی حوالے سے تبادلہ خیال غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت موقع پروگرام احساس اور کفالت وزیراعظم عمران خان کے ویجن کا عقاس ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار سے سبائی وزراء کی ملاقات محکموں کے امور کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم کو بہت ٹاف ٹارگٹ ملا ہے دعا ہے کامیابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا یہ کہنا غلط ہے عوامی شکایات سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا ہے جسے مرغی اور کٹے کی بھی فکر ہے وزیراعظم ملکت علی محمد خان کی لاہور نیوز سے گفتگو ڈی سی آفیس میں وزیراعظم شکایت سیل کے حوالے سے اجلاس کی بیس ادارت شہریوں کے خود مسائل سنیں سسرالیوں کے تشدد کا شکار حاجرہ بی بی کے کیس میں آہم پیش رفتہ اور نیوز نے حاجرہ بی بی کے میڈیکل رپورٹس حاصل کر لی سسرالیوں کے تشدد سے حاجرہ بی بی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جبرے کو نقصان پہنچا اسمہ تشدد کی اس میں نیا موڑ آئیس نشہ میاں بی بی کو لے ڈوبار نشہ میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کٹے شوہر کا عدالت میں اعتراف جرم بی بی پر بھی نشہ کرنے کا الزام اسمہ نے نشہ میں خود بال کٹے پھر مجھے کہا کہ سارے کٹ دو بال کٹنے کے بعد بھی صلح صفائی کے ساتھ میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصل اور ساتھی ملزم کو چار روزہ جسمانی بیمان پر پولیس کے حوالے کر دیا شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لیا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شوہر نے مجھے باندھ کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سرمون ڈالا متاثرہ خاتون اسمہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان قلم بند کروا دیا بیان کی کوپی لاہور نیوز پر حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آب پاک آتھارٹی بل ایوان وزیراعالہ کی فائلوں کی نظر بل پنجاب اسملی سے چودہ مارچ کو منزود کیا گیا تھا تحال کورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نمی بجوایا گیا نون لیگ کی آب پاک آتھارٹی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی دھم کی پجاب حکومت کا نیب عدالت کو ٹاکر نیاز بیگ منتقل کرنے پر غور وزیراعالہ کی زیر صدارت انتظامی اور پولیس افسران کا آہمی جلا سردار اسمان بجدار کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز مشترکہ کھلی کے چہریاں لگائیں حکومتی ریٹ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پالیسیاں کافی نہیں عمل درام یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سفارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے عوضے پر نہیں رہے گا اس تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غربت عوان کے لیے بڑا فیصلہ کیا صبح وزیر تلات سمسان بوخاری کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین موہم کے تحت الہمراہ میں پودا بھی لگایا موجودہ مہدائی کا سبب سابق حکومت کی پالیسیاں ہیں وجلی گیس اور ضروریات زندگی کے اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی اوارڈ کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جوان بخ کا فلیٹیز ہارٹیل میں تقریب سے خطاب نقشہ منظوری کے نام پر الڈی اے افسران پر رشوت لینے کا الزام موزا جلیانہ کی رہائشیوں کا الڈی اے کے خلاف اعتجار مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڑ بلوک کیے رکھی پیسے لینے کے باوجود الڈی اے نقشہ پاس نہیں کر رہی مظاہرین بیس سپریٹینڈنٹ کے جیل کو ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ کے عدے پر ترقی مل گئی ڈی آئی جی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی محمد ناصر محمد ارشد علی رضا سبتین رضا حصد کامران خازن محمد کمر اور دیگر شامل تالہ توڑ گروپ کی دوکانوں کے بعد مورسائکلوں پر نظر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں مورسائکلیں چوری چوروں نے دوکان کے باہر سے سائیڈ لاک توڑ کر مورسائکلیں چوری کر دی استعمال شدہ موبائل فان کے تاجروں کی سنی گئی موبائل فان آسوسیشن کے وزیر مملکت برائر ریونیو سے مذاکرات کامیاب بیڑ موبائل پر ڈیوٹی بارہ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے فکس کر دی گئی تاجر رہنما بابر محمود کی گفتگو حضرت مادولال حسین کے چار سو اکتیس میں سالانہ ارس کی تجاریاں اروج پر دربار اور ملحقہ امارتوں کی تزین و عرائش خوش نمہ لائٹنگ سے سجا دیا گیا اور اس کی تقریبات کا آغاز تیس مارچ سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری ہے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز و رحمان چن کی دربار پر حاضری چادر چڑھائی وائس شیرمن واسا شیخ امتیاز محمود کا بھی دربار کا دورہ واسا امرجنسی قائم کرنے کی ہدایہ ڈیفنس فیز سکس میں ہوپ اپلیف فانڈیشن کی زیر احتمام تقریب لائف کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خواتین کے ساتھ سیشن نوجوان نسل کے مسائل کے حل کے لیے بڑوں کو کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا لیکچر بینامی اکاؤنٹ کے موضوع پر لاہور چی ایمر آف کامرس میں سیمینار کمیشنر ایف بی آر یاسمین فاطمہ کی خصوصی شرکت بینامی اکاؤنٹ کی حیرت انگیز تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یاسمین فاطمہ کا تقریب سے خطاب علامہ اقبال میڈیکل کالج کا سترمہ کانووکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگری ہیں جبکہ بیس طلبہ کو میڈل سے نوازہ گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت گول میڈلز دینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان بولے نئی ناشنگ کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی لیڈروں کی نشانی کور ہیڈکوارٹر لاہور میں تقریب کا ہے تمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایوارڈ سے نوازہ گیا کور کمانڈر لاہور لیفٹین این جینرل ماجد احسان کی بطور مہمان خصوصی شرکت کر دیس افسران کو تمغہ امتیاز اور تالیس کو تمغہ ملٹری پندرہ سولجرز کو تمغہ بسالت سے نوازہ گیا اور جیلانی پار خوش نمہ پھولوں سے محک اٹھا قدرت کے حسین رنگ دیکھنے ہیں تو جیلانی پار چلیے سو سے زائد اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کی نمائش ایرانی کانسلیٹ رزا ناظری نے فیتہ کارٹ کر نمائش کا افتتح کیا چیرمن پی ایش یاسر گلانی اور ڈی جی خیصل ظہور بھی ہمراہ ایرانی کانسلیٹ کو گالف کار پر خولوں کی نمائش کا دورہ کر آیا گیا نمائش ساتھ روح جاری رہے گی